سنجھے سنگھ والے معاملے میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے دراصل دنیش اروڑا جس کی گواہی کی وجہ سے سنجھے سنگھ کو جیل میں ڈالا گیا تھا دراصل وہ گواہ آپ کئی نہ کئی آپ پر پلٹتا ہوا نظر آ سکتا ہے دراصل اس خبر کو لے کر کے کئی ساری باتیں بھی کئی اجاری درشکوں اور یہ دعوے کی اجاری ہیں کہ آخر کار جتنے لمبے سمیں تک اس پورے معاملے کو لے کر کے یہ استطیق بنی ہوئی ہے دراصل اس کو لے کر کے کیا آنے والے دنوں میں جو ہے دنیش اروڑا اپنے معاملے کو لے کر کے یہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں فیصلے کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ گواہی ان کی تھی اور گواہی کی وجہ سے ہی سنجھے سنگھ کو جیل میں ڈالا گیا تھا لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر کار دنیش اروڑا نے جن ناموں کی جو ہے چرچہ کی تھی جن ناموں کو لے کر کے یہاں پر کئی نہ کئی نشانہ سادہ تھا کیا وہ سارے کے سارے نام اس سمیں جو ہے اس پورے کیس کو لے کر کے استطیق کو سمجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر اس میں کوئی بڑا ہیر فیر جو ہے وہ دکھائی دے گا دراصل اس کو لے کر کے صاف طور پر جو ہے ابھی بھی دنیش اروڑا کے اس بیان کو ہی ایک آدھار مانا جا رہا ہے اور یہ د دعاوے کیا جا رہے ہیں کہ دنیش اروڑا نے اگر اپنے بیان کو پلٹ دیا دنیش اروڑا اپنے بیان سے مکر گئے تو صاف طور پر سنجل سنگھ کی رہائی جو ہے وہ یقینی مانے جائے گی اور اس مدے کو لے کر کے کہیں نہ کہیں نظریں جو ہے ابھی تک ٹکیو ہوئی ہے باتیں جو ہے اسی کو لے کر کی کیوں جا رہی ہے کیا خرکار سنجل سنگھ کو اس پورے معاملے کو لے کر کے کہیں نہ کہیں اپنے فیصلے کو سنانے کی ضرورت ہے اپنے استطیق کو سنشت کر کرنے کے ضرورت ہے چونکہ اس پورے معاملے کو لے کر کے کافی زیادہ حیران کرنے والی خبر یہ بھی ہے در شکوں کہ دنیش اروڑا نے جو باتیں کہی تھی یا پھر جس طریقے سے وہ دعوے کر رہے تھے ان دعوے میں انہوں نے سیدھا طور پر سنجل سنگھ کا نام نہیں لیا اور دراصل سنجل سنگھ کے نام نہیں لینے کی وجہ سے ہی لگاتار جو ہے کوٹ میں جو ہے ان کے وکیل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے کلائنٹ کے خلاف سیدھا طور پر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور اسی وجہ جیسے ان کو زمانت ملنی چاہیے اب اس پورے معاملے کو لے کر کے کوٹ کا رخ کیا ہوتا ہے کوٹ کیا واقعی سوچنے پر جو ہے چھوڑنے پر ویچار کرتا ہے یا پھر ابھی بھی سنجل سنگھ کو جیل میں رہنا پڑے گا اس پر نظریں ٹکی ہوئی ہے فلال اس پورے معاملے کو لے کر کے جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ